السلام علیکم ڈاکٹر دانش ریل فوکس کے ساتھ حاضر ہے ناظرین صورتحال ایک تفاہ پھر چانگیر ترین شوکہ ترین صوری شوکہ ترین صاحب نے نوید سنا دی ہے کہ ملک میں مہنگائی اور یہ سارے اضافے ہوں گے یہ تو ہو نہیں ہے سب کو پتہ ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس آپ جائیں گے تو آئی ایم ایف کی کنڈیشنز کیا ہوگی پہلے آئی ایم ایف کی طرف گیا تو انہوں نے معایدہ نہیں کیا انہوں نے کہا کہ ہم اگر آپ کو پانچ سو ارب یا ہزار ارب ڈالر دے بھی دیں تو اس سے آپ کا گزارہ تو ہوگا نہیں کیونکہ آپ کی معیشت تو بہت تباہ حال ہے تو آپ کہیں سے جا کے پیکیج ویکیج لے کے آئیں تاکہ کچھ پھر ہم سوچیں اس پر پھر ہم آپ کو دیں تو اس کے بعد آپ نے دیکھا ایک خیراتی پیکیج ہے اور ایک نجاتی پیکیج جس کو کہا جا رہا ہے کوئی خیراتی کہہ رہا ہے کوئی نجاتی کہہ رہا ہے بہرحال مانگ تانکہ وہ پیکیج 4.2 ارب کا لائے گیا اس کے بعد آئی ایم ایف دے رہی ہے لیکن آئی ایم ایف کی کنڈیشنز اپنی جگہ موجود ہیں اور وہ ان کا کام کیا ہوگا وہ یہ ہے کہ جب قرض دے رہے تو ان کے قرض واپس کرو جب قرض واپس کرو تو آپ کے پاس پیسہ کہاں سے آئے گا کوئی وسائل تو ہے نہیں کیونکہ آپ بیرونی وسائل پر انحصار کر رہے ہیں بیرونی قرضے پر انحصار کر رہے ہیں اور بیرونی امداد پر کر رہے ہیں تو آپ کے اپنے تو کوئی وسائل ہے نہیں تو یہ پیسے کیسے واپس کریں گے یہ پیسے واپس کرنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ عوام کا خون چوستے آپ ہیں آپ ڈالر کی قیمت بڑھاتے ہیں آپ پیٹرول کی قیمت بڑھاتے ہیں آپ بجلی کا نقص بڑھاتے ہیں یہ سب چیزیں ہیں آپ دیکھیں ہو رہا ہے میں نے اپنے ٹویٹس میں ایک اکانومی پر ایک پروگرام آپ کو دوں گا آج کل میں جس میں میں ڈیٹیل آپ کو دوں گا بارن تو ایک پھر آئی ایم ایف کا معاہدہ ہو رہا ہے اور عوام کا خون چوسا جائے گا اور یہ حکومت جس کی معاشی حالت بہت طبع ہے کوئی پلاننگ نہیں ہے یہ قرضے لے کر بیرونی امداد لے کر اور بیرونی وسائل کی بنیاد پر اپنی حکومت کو ٹو 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 کر کے چلا رہی ہے لیکن عوام مر رہی ہے عوام تباہ ہو رہی ہے عوام خودکشی کر رہی ہے مہنگائی آپ نے دیکھ لیا جیسے اکٹوبر کی مہنگائی نائن پوائنٹ سکس سیون تک بتائی گئی ہے دوسری طرف پی ڈی ایم ان چیزوں کو بہت گہری نظر سے واش کر رہی ہے اور معاملات نومبر 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 میں رکے ہیں آپ نے دیکھا کہ نومبر کی اہمیت بڑھ گئی ہے پی ڈی ایم نواز شریف صاحب نے پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل رحمان سے فوری طور پر سربراہی اجلاس بلانے کی بات کی ہے سربراہی اجلاس جو گیارہ نومبر کو بلائے گیا اس میں ہوگا کیا یہ تو تیہ ہو چکا ہے کہ جلسے ہوں گے جلوس ہوں گے کاروان بنیں گے اور پھر لانگ مارچ ہوگا تو معاملات شریف صاحب نے آخر کیا وجوہات ہے کہ فوری طور پر ان کی ریکویس پر گیارہ نومبر کو سربراہی اجلاس ہو رہا ہے نومبر ایک لحاظ سے پاکستان کی سیاست میں اور پاکستان کے اہم ترین چیزوں میں بہت اہمیت اختیار کر گیا ہے تو بہرحال گیارہ نومبر کے ایجنڈے میں کیا ہو سکتا ہے ایک تو بہت ہی اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ نومبر کے بعد کی ایک متعملی کیا ہوگی وہ تیہ کریں گے لانگ مارچ کا بڑا اہم ترین مسئلہ ہے جس کو تیہ کرنا ہے کہ وہ فائنل اس کی شکل دیں گے ابھی تک تو تیہ ہے کہ دسمبر میں یا جنوری میں اس کو کیا جائے اب اس سلسلے میں ڈیسیجن ہے اور چند ایک اور اہم ڈیسیجن جو ہے وہ پی ڈی ایم کے جلاس میں ہوگا کہ موجودہ حکومت کو جلد سے جلد خاتمہ کیا جائے دیکھیں خاتمے کے حوالے سے پاکستان پیپلس پارٹی کہتی ہے آج ادم اعتماد لائیں آج یہ حکومت چلی جائے گی یہ پیپلس پارٹی ہے کہنا ہے لیکن پی ایم ایم کہتی ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ جی آدم اعتماد لائیں تو آدم اعتماد بغیر اسٹیبلشمنٹ کے سپورٹ کے تو نہیں آسکتا آج اچھا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پیپلس پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ اس وقت بہت قریب ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے میں بہت سے ایسی باتیں بتا سکتا ہوں جس سے ان کی مضبوطی ظاہر ہوتی ہے لیکن بعض جگہوں پر اسٹیبلشمنٹ نے پیپلس پارٹی کو سائیڈ لائن بھی کیا خاص طور پر گلدستان کے الیکشنز میں پورے وعدے کے مطابق نہیں کیا گیا لیکن آزاد کشمیر میں کیا گیا سینٹ میں نہیں کیا گیا خیر وہاں پیپلس پارٹی کا بھی کچھ ایسا دوش تھا سینٹ کے حوالے سے باہرہ وہ کہتے ہیں کہ جی آدم اعتماد اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے آئے گی تو پی ایم ایل این کا ایک کہنا بہت صحیح ہے پی ڈی ایم کا یہ کہنا صحیح ہے کہ اگر آپ ادم اعتماد کے اوپر سارا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں اور اس حکومت کو اٹھانے جا رہے ہیں جو کہ آپ فیصلہ کر چکے ہیں بخول آپ کے تو پھر ادم اعتماد کی کیا ضرورت ہے آپ ایک اتحادی کو یہ کہہ دیں انہوں نے پیپلس پارٹی کو یہ میسیج دیا ہے پیپلس پارٹی کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے اگر ہے تو دیں کہ بھائی اگر ادم اعتماد آپ قرارداد موف کریں اور ساری جماعتیں ملیں اور فرض کیجئے اسٹیبلشمنٹ پیچھے اڑ جائے تو پھر تو بہت بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا بہت بڑا یقیناً پھر دو سال پی ٹی آئی کو کوئی نہیں رکھ سکتا ہے اگر یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے اور ابھی تو یہ ہو بھی نہیں سکتا ہے شاید دسمبر جنوری کے بارے میں یہ سوچا جائے لیکن پی ڈی اے میں کہتی ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ سنسیر ہے اور عمران خان کو ہٹانا چاہتی ہے تو پھر ادم اعتماد پیپلس پارٹی ہے کوئی اور جماعت لانے سے اچھا ہے کہ جو اتحادی صرف اسٹیبلشمنٹ کا اشارہ کے منتظر ہیں اگر اسٹیبلشمنٹ اشارہ کر دے تو اتحادی پیچھے ہٹ جائیں گے اور عمران خان کی حکومت میں آپ کے جو آداد و شمار ہے پارلیمنٹ کا وہ نیچے گرے گا اور پھر ڈیمانڈ ہوگی کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں اور عمران خان اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکیں گے تو گیم ختم اس میں اعتماد کا ووٹ لے لیں گے تو آگے چلے جائیں گے لیکن اس میں اگر ادم اعتماد کوئی بھی سیاسی جماعت لاتی ہے اور اپوزیشن اس کو سپورٹ کرتی ہے بھرپور طریقے سے اعتماد پہ جاتی ہے اور اسٹیبلشمنٹ پیچھے اڑی جاتی ہے اور وہ بیٹل پلیس اسٹیبلشمنٹ کا ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر جو بھی اس میں کامیاب نہیں ہو سکا اعتماد تو پھر عمران خان جو اس وقت بلکل ٹوٹے ہوئے ہیں ان کی حکومت ٹوٹی ہوئی ہے ان کی کشتی سے لوگ چھلانگ مار مار کے فرار ہو رہے ہیں ان کے آگے چلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے ان کے پاس کوئی کارکردگی نہیں ہے کوئی پلاننگ نہیں ہے کوئی پالسی نہیں ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ عمران خان تین سال میں مکمل طور پر بیرونی امداد بیرونی قرضے اور بیرونی وسائل پر انہوں نے انحصار کیا ہے ان کا اپنا خود کچھ نہیں ہے اور کوئی پروجیکٹ بھی نہیں لائیں حالانکہ بہت پیسے ان کو مل گئے ہیں اور وہ کہاں جا رہا ہے کیا ہے اس کو تو ظاہر ہے جج کیا جائے گا کیونکہ جب اتنے پیسے آئیں کہ ایٹی ٹو جو ہے عرب ڈالر جو ہے وہ آپ ترسیلات میں ہوئی یعنی آپ کے ریمیٹنس آئے پھر ٹوئنٹی سیون آپ کے عرب ڈالر جو ہے وہ آپ کے قرضے لیے ہوئے ہیں فور پوائنٹ ٹو جو ہے وہ آئی ایم ایف نے دیا ان ناکت اس کے علاوہ یوکے نے دیا آپ کے یورپی یونین نے دیا اس کے علاوہ امریکہ نے دیا تو یہ بہت بڑی رقم ہے یہ کہاں ہے پتہ ہی نہیں چلتا ہے کدھر خرچ ہوئی ہے کوئی بتائے کوئی پروجیکٹ آیا تو بتائے تو کوئی ان کا دمو نہیں ہے لگتا ہی ہے کہ یہ کیپٹل فلائٹ ہو رہی ہے اور یہ بعد میں پکڑا جائے گا کہ کون کون لوگ اس میں ان والم ہیں اور سارا نزلہ آپ دیکھئے گا یہ شوقت ترین پہ اتارا جائے گا اور انہی کو بدرام کیا جائے گا اور انہی سب ان کو سب کچھ کیا جائے گا بارک تو اس طرح ہو سکتا ہے پی ڈی ایم نے تو یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ ادھا محتمال کی طرف نہیں جا رہے ہیں وہ حکومت کو گرائیں گے تو اپنی طاقت سے گرائیں گے اور وہ طاقت عوامی طاقت ہوگی اس کے لیے وہ سب کام کر رہے ہیں جلسے جلوس ہو رہے ہیں میٹنگز ہو رہی ہیں بہت بڑی بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ پی ایم ایل این سے ملاقات کر رہے ہیں الیکٹبلز ہیں مختلف سیاسی جماعت کے ہیں ایون پی ٹی آئی کے بھی ہیں ایک بہت اہم بات میں یہاں بتا دوں کہ یوکے میں دو اہم شخصیت اس وقت موجود ہیں جنہوں نے نواز شریف صاحب سے ملاقات کرنی ہے اور وہ دو اہم ترین شخصیت کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے پاکستان کے اہم ترین شخصیات کے حوالے سے وہ دو شخصیات بہت اہم ہیں اور انہوں نے نواز شریف صاحب سے ملنا ہے اور نومبر کے بعد یعنی دسمبر میں جو پولٹیکل سنیریو ہوگا اس حوالے سے باتچیت ہوگی اور راستے بنائے جائیں گے ہو سکتا ہے دو نے ملنا ہے ہو سکتا ہے ایک مل چکا ہو جس کے بنیاد پر گیارہ کو سربراہی اجلاس ہے اور یا بھی دونوں ملنے ہیں لیکن یہ بات تاہی ہے کہ دو اہم ترین لوگ ہیں میں نام ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا تعلق ڈسکلوز کرنا چاہتا اور یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ملنے گئے ہیں وہ وہیں ٹھہرے ہوئے ہیں اور وہ نواز شریف سے ملنے گئے ہیں اور نواز شریف سے مل کر وہ آئندہ کا لائے عمل تیع کریں گے شہباز شریف سے تو کئی لیول پر ملاقات ہو جاتی ہے یہ بات بھی گئی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے مین سیکٹر شہباز شریف سے ایک دفعہ نہیں تین دفعہ ملاقات کر چکے ہیں میٹر ہے نواز شریف صاحب اور اس میں بہت سے معاملات تیہ ہونے وہاں ہو جائیں گے جب ملاقات ہوگی تو معاملات تیہ ہو جائیں گے لیکن ہر پی ٹی آئی کی کشتی سے جو بھاگنے والے لوگ ہیں ان میں پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں انہوں نے پی ایم ایلین سے رابطہ کیا وہ ہے ایلیکٹیبل نے رابطہ کیا وہ ہے پیپلز پارٹی جنرل ایکشن کے طرف نہیں دیکھ رہی ہے پی ڈی ایم کا تو مطالبہ ہے کہ وہ جنرل ایکشن کرائے جائے مارچ وہ کہہ رہے ہیں مارچ وہ مانگ رہے ہیں کہہ رہے ہیں مارچ میں ایکشن کرا دیا جائے اب ان کی یہ بات کس حد تک سنی جائے گی یہ ان کے اس لونگ مارچ بتائے گا ان کا وہ کاروان بتائے گا ان کا وہ عوامی تحریک بتائے گی جس کو یہ لے کے چلنے والے ہیں جس کی پلاننگ ہو رہی ہے اگر وہ عوام کی اس طاقت کو عوامی تحریک بنانے میں کامیاب ہو گئے اور لونگ مارچ جس کی طاقت پی ایم ایل این اور جے ایو آئی کے پاس ہے بہت بڑی طاقت ہے اگر یہ اور جنرلہ محضر ایمان صاحب نے کہا بھی ہے کہ جس دن ہم لونگ مارچ کریں گے دنیا دیکھے گی تو گویا اس وقت جب یہ لونگ مارچ ہوگا تو وہ اتنی بڑی طاقت ہوگی وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب خود فرار ہو جائیں گے تو آیا ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں عمران خان صاحب کی حیثیت absolutely not نہیں ہے why not ہے میں بتا چکا ہوں اور کہیں تو پورا پروگرام کرتوں اس پہ ایک چیز بتا دوں کہاں کہاں انہوں نے why not کیا ہے absolutely not کہتے ہیں لیکن پھر پیچھے اڑی آتے ہیں پھر why not پہ چلے جاتے ہیں تو اس وقت جو صورتحال ہے وہ نومبر دسمبر جنوری فروری مارچ اچھا کچھ حکومتی اپنے لوگ جو ہیں بہت اہم ترین لوگ جو قریبی ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ایوانوں میں بازگش شروع ہو گئی ہے کہ عمران خان صاحب جا رہے ہیں اچھا کچھ لوگ جیسے میں نے کہا شامد قریشی ہیں عصد عمر ہیں اور پرویس خٹک ہیں وہ لائن لگائے کھڑے ہوئے ہیں کب ملاقات ہے کس سے ملاقات ہے لائن کیا ہے میں بتا سکتا ہوں لیکن اتنے ہی بتا دوں کہ وہ لائن لگائے کھڑے ہوئے ہیں کہ سر عمران خان صاحب بہت ہی اگیویسٹک مائنڈ ہیں بہت ہی ناہل ہیں بہت ہی گھومنڈ ہیں اکڑھ ہیں اور انہیں پارٹی بھی تباہ کر دی حکومت بھی تباہ کر دیا ملگ بھی تباہ کر دیا ہے آپ ہمیں موقع دیجئے ہم بقیہ جو دو سال ہے اس میں پاکستان کے لئے بہتر حالات لا سکتے ہیں اور ہمارے ساتھ ٹیم ہیں موجود یہ بھی کہہ رہے ہیں تو عمران خان صاحب کیا کریں گے اگر یہ واقعی یہ سلسلہ ہوتا ہے تو عمران خان صاحب تو کبھی قبول نہیں کریں میں بتا سکھوں کہ اسمبلی توڑ دیں گے کیا کریں گے ان کو سزا دیں گے نکال دیں گے تو بڑے چیزیں ہیں بہران یہ بات ابھی تک تیہ ہے کہ عمران خان صاحب شاید اب آگے نہ چل سکے آیا عدہ مہتمات پیپلز پارٹی اگرم لا کے سامنے رکھ دے اور وہ کامیاب بھی ہو جائے اور وہ اس کو حکومت بھی مل جائے اور بلاول بٹو وزیراعظم بھی بن جائے اس موقع پر پی ڈی ایم کیا ہے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ پی ڈی ایم پیپلز پارٹی کی عدہ مہتمات میں شرکت تو نہیں کرے گی لیکن اپوز بھی نہیں کرے گی تاکہ عمران خان جاتے ہیں بلکل جائیں سب سے پہلا کرائٹیریا تو یہی ہے کہ عمران کو فارغ کیا جائے پھر تو کوئی بھی حکومت آتی ہے وہ اس سے کہیں گناہ بہتر ہوگی تو اس صورت ہے لیکن پی ڈی ایم کا مطالبہ یہ ہے کہ ملک کو اگر بہتر کرنا ہے اور حالات کو بہتر کرنا ہے اور وقتی آکسیجن دینے کے بجے مکمل طور پر تو ایک قبل از وقت الیکشن کرا کے پارٹی کو دیا جائے تاکہ وہ ملک کو ان تمام کرائسس سے نکال سکے محنو فضل الرحمن صاحب کی آئندہ چند دنوں میں ایک بہت اہم ملاقات ہے بہت اہم ملاقات ہے اور اس ملاقات کو صرف محنو فضل الرحمن صاحب اور یقیناً سربراہی جو اس میں سربراہ ہیں پی اے ملن کے سربراہ نواز شریف صاحب کی نالج میں ہوگا لیکن ان کی ایک بہت اہم ملاقات ہے اور وہ کسی کی خواہش پہ ہوگی اور اس ملاقات کے بعد محنو فضل الرحمن کی سٹیٹمنٹ یا ڈائریکشن بہت کچھ بتائے گی بہرحال پی ڈی ایم اس بات پہ آج بھی پر امید ہے کہ مارچ میں الیکشن ہوگا اور جنرل الیکشن ہی موجودہ مسائل کا حل ہے تو اکدانش پہ رہا دیجئے اللہ حافظ